فرمائے آج فقط زینب اور رومے کلسوم یتیم نہیں ہوئے آج علی کہے گے کہ ایک عاشق یتیم ہو گئے میں تکلفا نہیں حقیقتا کہہ رہا ہوں یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے آج ایسے رونا جیسے سگے باپ کا ماتاں ہو رہا ہے علی کا سر اتنا زخمی تھا کہ ازبق بن نباتا سے پوچھا گیا کہ علی کی کیفیت کیا ہے کہ علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندی ہے میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد ابن بلجم کو بلایا گیا مولا نے کہا ابیسل امام کیا میں تیرا برا امام تھا کہا علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں کوئی خود جہنم کی طرف جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے کہا بیٹا بیٹا حسن اللہ ترہہ اللہ آئین آئین کیا تُو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا خوف ہے اسے اس کی رسیوں کو کھول دی جس کوفہ میں علی نے قاتل کے رسیاں کھلوا دی بیس سال بعد اسی کوفہ میں ایک رسی میں بارہ گلے بندے ہوئے تھے جزاک اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے کوئی غم اتا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے سوائے غم علی کے خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں یہ جب چھٹے امام سجدے میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے وَرْحَمِسْسَرْخَتِ اللَّتِي كَانَتْ لَنَا پروردگار تُو ان آوازوں پر رحم فرمائے جو مسائب سن کر ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں جزاک اللہ کچھ دیر بعد طبیب نے کہا اے مولا حسن آپ کے بابا کو اگر دودھ پلائے جائے تو زخم میں کچھ افاقہ ہو سکتا ہے امام حسن گھر سے باہر بیٹو شرف سے باہر تشریف لائے دیکھا کچھ ہی دیر میں پوفا کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے پاس آئے ہیں کوفا کے یتیم فخر سے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو ہمارا بابا علی ہے جب علی کو دفنا کر حسن اور حسین واپس آ رہے تھے دیکھا ایک شخص ہے جو رو رہا ہے نابینہ ہے بوڑا ہے کہ اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو تجھے کھانا دوں لباس نہیں ہے تو لباس دوں کہ نہیں میں تو رو رہا ہوں میرا ایک دوست تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا تین دن ہو گئے اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی میرے پاس نہیں آیا امام حسن نے کہا اچھا اس کا چہرہ کیا تھا کہ میں نابینہ ہوں دیکھ نہیں سکتا کہ اچھا یہ بتا نام کیا تھا کہ جب بھی میں نے نام پوچھا وہ کہتا تھا نام جان کر کیا کرے گا فقیر انجالہ سا فقیرا ایک فقیر ہے جو فقیر کے باس بیٹھا ہے مسکین انجالہ سا مسکینہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے باس بیٹھا ہے حسن نے کہا وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی تھا علی دنیا سے مارا گیا کہ اچھا مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے چلو علی کی قبر پر یہ شخص پہنچا کہتا ہے پروردگار جب تُو نے میرے محسن کو اٹھا لیا مجھے جینا نہیں ہے چیخ ماری علی کی محبت میں رخصت ہو گیا یہ تھا یتیموں کے دل میں علی کا پیار دو جملے کہہ رہا ہوں دو جملے علی نے وسیعتیں کی ہیں حسین کو بلایا حسین قریب آئے کا اور قریب آ جاؤ جب حسین کے کان عزن مبارک علی کی لبھائے مبارک سے مس ہو گئے کچھ وسیعت کی کہ کیا وسیعت ہے حسین نے کہ بتا نہیں سکتا جانتے ہیں راست کب کھلا جب حسین عصر آشور زینب سے رخصت کے لئے تشریف لائے کہ بہن آپ سوال کرتی تھی کہ بابا نے کیا وسیعت کی تھی ذرا شانوں سے ردہ تو ہٹانا حسین نے آگے پڑھ کر زینب کے بازوں کا بوسہ لیا کہ بابا نے کہا تھا میں موجود رہوں گا زینب کے بازوں میں رسیہ باندھی جائیں گی زینب آگے پڑھی کہ بھائیہ یہ تحت الحنق تو ہٹانا ماں نے کہا تھا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا میرے نیابت میں حسین کے بازوں کا بوسہ لینا آخری جملہ ایک حسین کو وسیعت کی ایک زینب کو بھی وسیعت کی جب بی بی زینب کربلا سے کوپا پہنچی کوپا سے شام کے دربار میں یزید کے دربار میں دروازے کے باہر بیٹھ گئی سیدہ سجاد نے کہا بپی امہ آگے کیوں نہیں جاتی کہ بابا کا آخری وقت تھا بابا نے کہا تھا بیٹی تجھے شرابی کے دربار میں تھانا ہوگا میں نے کہا تھا بابا آپ مشکل کشاہ ہو کیا میری مدد کو آگے میرے بابا نے وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کو آنگا اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں یہ کہہ کر زینب اٹھی کہ سجاد میرا بابا آگیا آخری جملہ علی دنیا سے رخصت ہوئے وسیعت کی تھی میرا تابوت پیچھے سے اٹھانا حسن اور حسین نے اٹھایا کہ آگے سے کوئی نہ اٹھائے علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائل نے علی کا تابوت اٹھایا نہیں ایک اور جملہ سن لو دیکھیں جنازوں کی رونک تو بیٹیوں سے ہوتی ہے نا علی کے جنازے پر زینب بھی رو رہی تھی امہ کنسون بھی رو رہی تھی لیکن تاریخ میں دو جنازے ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو جنازے پر رونے نہ دیا گیا ایک مصطفیٰ کا جنازہ تھا فاطمہ روتی تھی مدینہ والے کہتے تھے اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے اور سن سکو ماتم کر سکو تو یہ جملہ سنو ایک حسین کا لاشا تھا سکینہ روتی تھی تو تماشے لگتے تھے تازیانے لگتے تھے زینب علی کے لاشے برتی حسن نے جدا کیا سکینہ حسین کے لاشے برتی شمر نے جدا کیا علی کا تابوت چلا ہر درخت نے جھکر کا سلام علی کیا امیر المومنین دیوار نے جھکر سلام کیا میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل امائکائیل تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آگئے ہو لیکن کل کربلا میں آنا بھئی علی کا تابوت آ رہا ہے کندہ دینا ہے نا یہ جملہ سن لو اے جبرائیل امائکائیل کل ایک کربلا میں لاشا ہوگا بے گورو کفن لاشا وارث موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتگڑیا پیروں میں بیڑیا حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا زینہ فریاد کرتی رہی اے نانا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے آج تیرا حسین ہے گوڑوں کی ڈپو تلے پامال یا حیدر کررار یا حیدر کررار